اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج آل بخیر ہوں گے آج ہم ہتھیلی پہ کیا جانے والا محبت کا تعویز لے کر حاضر ہوئے ہیں ہتھیلی پہ یہ تعویز لکھ کے سو جاؤ محبوب رات بھر آپ کی محبت میں تڑپتا رہے گا یعنی آپ کو یہ نقش یہ تعویز یہ وظیفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقش یہ تعویز آپ کو اپنی ہتھیلی پہ لکھ کر کے سو جانا ہے رات بھر محبوب آپ کی محبت میں تڑپتا رہے گا تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ ہتھیلی والا عمل یہ ہتھیلی والا وظیفہ یہ ہتھیلی والا تعویز آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کے شرائط کیا ہیں یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے لیکن اتنا جان لیجئے کہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یقین جانئے کہ آپ کا پیار آپ کا محبوب جس سے آپ چاہتے ہیں جس سے آپ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی محبت پانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو سکون ملتا ہے جو آپ کا محبوب ہے جو آپ کا معشوق ہے جس سے آپ شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ اگر آپ کسی سے کسی بھی طریقے کا ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے آپ بنے رہیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس وظیفے کو بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ تعویز بنانا ہے یہ تعویز آپ کو بلو کلر کے پنسے بنانا ہے یاد رہے بلیک بھی نہیں ریڈ ایلو اورنج یہ بھی نہیں بلو کلر کے پنسے بنانا ہے آپ کو بلو کلر کا پن لے لینا ہے یعنی نیلا کلر کا پن لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ نقش بنانا ہے یہ نقش تیار کرنا ہے نقش جس دن آپ تیار کریں وہ دن کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ نقش سورج ڈھلنے کے بعد سے ہی آپ اپنی ہتھیلی پہ لکھیں دن میں نہیں لکھ سکتے کہ دن میں لکھ کے آپ تہل لیں ہوں اور پھر رات میں سو جائیں نہیں بہتر ہے کہ دس منٹ پانچ منٹ پہلے سونے سے آپ اس نقش کو اپنی ہتھیلی پہ لکھیں کونسی ہتھیلی پہ لکھنا ہے تو یاد رہے کہ اسے آپ بائیں ہتھیلی پہ لکھیں بائیں ہتھیلی پہ ہی لکھنا ہے بائیں ہاتھ یعنی ا senior ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھنا ہے left hand میں right hand کی ہتھیلی پہ نہیں لکھنا left hand کی ہتھیلی پہ آپ کو لکھنا ہے لکھنا شروعات ایسے کرنی ہے اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے اس کے بعد میں جیسے جیسے یہ باوکس بنا ہوا ہے بنا گے پھر یہ چھوڑا چھوڑا بھی لکھ لیں گے تب ہی کوئی مشکل نہیں تو میں آپ کو چال بتا دیتا ہوں ہینڈ پہ لکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے تین ایک دو نو پھر لکھنا ہے جیسے لکھا ہوا ویسے لکھ لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنے محبوب کا نام نہیں لکھنا ہے بغیر نام لکھے ہوئے صرف سوچ کے لکھنا ہے اپنے محبوب کا تصور کر کے لکھنا ہے اور لکھ کر کے آپ کو اپنی ہتھلی پہ سو جانا ہے صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رات بھر آپ کی محبت میں آپ کا محبوب تڑتا رہے گا جس کا تصور کر کے آپ سوئے ہیں اور صبح ہوتے ہوتے وہ آپ سے ضرور رابطہ کرے گا وہ کہیں پہ بھی ہوگا کیسے بھی کر کے وہ آپ سے رابطہ کرے گا آپ سے کانٹکٹ کرے گا اگر نمبر وغیرہ ہے تو کال وغیرہ بھی کر سکتا ہے فون وغیرہ بھی کر سکتا ہے اگر نہیں ہے تو کسی بھی ذریعے سے آپ سے رابطہ کرے گا آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا چونکہ اس کے دل میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی چونکہ ہتھیلیوں میں لکیرے ہوتی ہیں مقدر کی لکیرے محبت کی لکیرے اور ساری لکیروں پہ یہ تعویز اثر انداز ہوتا ہے اور سیدھا محبوب کے دل میں اثر کرتا ہے تو یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے ہتھیلی پہ لکھ کے سو جائیں رات بھر محبوب آپ کی یاد میں تڑپتا رہے اور صبح ہوتے ہی آپ سے رابطہ کرے گا جائز مقصد کے لئے کریں کسی کو خامقہ پریشان کرنے کے لئے نہ کریں جسے یقین کامل ہو وہی اس عمل کو کریں اس عمل کی اجازت حرص بندے کو ہے جو میرے چینل سے جڑا ہوا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو اس کو آپ ساف کر لیں پانی وغیرہ سے دھل لیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے لکھا ہی رہنے دیں اسے ساف کر لیں پھر آپ تماشا دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کا کام ہوتا ہے آپ کا محبوب کس طریقے سے آپ کی محبت میں بے چین اور بے قرار ہوتا ہے یہ تھا محبت کا عمل یہ ایک ایڈوکیشنل پرفس کے لئے ویڈیو ہے اسے آپ لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے ہزبینڈ وائف کے رشتوں کو بھی مضبوط کرنے کے لئے آپ اسے کر سکتے ہیں بھائی بہن میں ناراضگی ہے تو اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں